لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتی نظرات پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان مدسر لطیفہ باسی آپ سب کو سال نو مبارک ہو اس امید اور تمناوں کے ساتھ کہ یہ سال ہم سب کے لئے خوشی کا سلامتی کا اور امن کا باعث ہو اللہ تعالی نے ایک فرد کا جو تعلق ہے وہ معاشرے کے ساتھ رکھا ہے اور اس معاشرے کے تعلق سے پہلے اس فرد کا تعلق کے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ خاندان ڈیریکلی اور انڈیریکلی سماج کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ایک فرد کس طرح معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے وہ اپنے کردار سے اپنے عمل سے اور اپنے ایکشن سے جو ہے وہ معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے کیریکٹر بیلڈنگ کے حوالے سے یا کیریکٹر ڈیویلپنگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری مکمر رہنمائی کی ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سال نو کے آغاز میں یہ اہد و پیمان کریں کہ ہم اپنے عمل سے اپنے کردار سے اس سماج کو کچھ دینے کی پوزیشن میں آئیں گے اس سماج کو ہم کچھ دے سکیں گے جس سے سماج بہتری کی طرف سفر کر سکے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اٹھاون مقامات پر مسلمانوں کی جو کیریکٹر ڈیویلپنگ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور مسلمانوں کو مختلف چیزوں کے حوالے سے تنبیہ کیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے اس کا اثر جو ہے فرد کے اپنے اوپر بھی ہوتا ہے اس کے کیریکٹر کے اوپر بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو لوگ ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی منسلک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے خواتین ازاد آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں نامور سکولر جناب ڈاکٹر محمد طائر حکیم صاحب ڈاکٹر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ڈین ہے فیکلٹی آف شریعہ انڈلاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل مسجد میں بھی امامت و خطابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں جناب سعید حمید چشتی صاحب آپ کبھی میں مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور تیسرے ہمارے ساتھ معزز میمان ہے کاری محمد ندیم صاحب کاری صاحب میں آپ کبھی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے خواتین ازاد سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پر مسلمانوں کو کچھ ہدایات کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں اس کا تعلق سماج کے ساتھ لا مالہ ہے ہی ہے لیکن وہ تعلق فرد کی اپنی جو کیریکٹر بیلڈنگ ہے اس کے ساتھ بہت ضروری ہے ہم ان چیزوں کو ہم ان بیسک ہدایات کو نظر انداز کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکل ہے کہ آج ہمارے معاشرے سے انسانیت محبت خلوص رواداری یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب کتاب میں واضح طور پر اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے میں کاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ کاری صاحب سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ تلاوت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَا اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا لِسَاءٌ مِنْ لِسَاءٍ وَلَا لِسَاءٌ مِنْ لِسَاءٍ عَسَاءٍ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَنْقَابِ بِئسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العظيم جزاکاللہ جزاکاللہ پہلے حلیسی تمہید بندوں گا تاکہ بات غاضح ہو جائے یہ صورت حجرات کی آیت نمبر گیارہ ہے جو تلاوت کی گئی ہے یہ قرآن مجید کی چھوٹی صورت ہے لیکن اس صورت کریمہ میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے وہ تمام اخلاق آداب کردار وہ چیزیں جمع فرما دی ہیں جو کسی بھی معاشرے کی کامیابی کے لیے اصلاح کے لیے ضروری ہیں بے شک آپ قسم کے حیرت ہوگی یہ صورت کی کل آیت اٹھا رہے ہیں بلکل اس میں اللہ تعالیٰ نے پانچ مرتبہ ایمان والوں کو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَرْكَ نِدَا دِیَا پُکَارَا ہے چھوٹی صورت میں اور پانچوں مرتبہ بلکہ ہر آیت میں اسی طرف توجہ دیلائی ہے کہ ایمان والوں یہ کام نہ کرو یہ تمہارے معاشرے کی خراب ہے یہ تمہارے لیے خرابی کا سبب ہے یعنی چھوٹی صورت میں ان تمام اخلاق کو جمع فرما دیا ہے ابھی آپ نے کہا کہ جو آیت نمبر گیارہ میں یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَا يَسْخَرْقَوْمُ مِنْ قَوْبِ کوئی آدمی کسی دوسرے کا تمسخر یا مزاک نہ اڑائے تمسخر کا معنی ہے کسی کا مزاک اڑانا اسے اپنے سے کم سمجھنا اس کا مقام نہ دینا اس کو یعنی اپنے سے کم ترین سمجھنا یہ معنی تمسخر کا ہے یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان میں کوئی کمزوری ہو کوئی کمی ہو کوئی غریب ہے کوئی فقیر ہے کسی کا رنگ کالہ ہے کسی کی فیملی اتنی اچھی نہیں ہے کسی کا علمی بیک گرونڈ اتنی اچھا نہیں ہے کسی کی کوئی اور پرابلم ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ان کے ساتھ مزاق تمسخر نہ کرو ٹھیک ہو گیا یعنی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی کہ جس انسان کا درجہ اس کو وہ دیا جائے اس کو دیا جائے ٹھیک ہے یعنی اس کے ساتھ ان چیزوں کی بنیاد پر اس کے مقام کو کم نہ کیا جائے ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ چیزیں تو ظاہری ہیں انسان کا مقام جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ تو کوئی اور ہے ٹھیک ہے میں بھی میرے بارے میں آپ کی اچھی رائے ہو میرے شکل بڑی اچھی ہے میری باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن کیا پتہ اللہ یہاں آپ کہاں زیادہ مرتبہ ہو ٹھیک ہو گیا اسی آیت میں قرآن نے کہا نا کہ ہسائی نقول و خیرم منہم وہ تم سے بہتر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی اور پریزگار ہے ٹھیک ہو گیا تو ظاہری بنیادوں پر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یعنی کہ کس کا کیا مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اچھے ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بھی آگے کہا گیا ہے کہ قوم امن قوم امن کہ ایک قوم دوسری قوم سے بہتر ہے تو یہاں پہ کیا ایک فرج جو ہے وہ قوم کا مزاک اڑا سکتے ہیں دیکھیں اس کی اگر تھوڑی سے تشریح کر دے بلکہ آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ نساء من نسائن بلکل حالانکہ جو پہلی آیت فرمائی گئی ہے اگر وہی آلاتی تو کافی تھی مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کیونکہ قوم میں تو دونوں آتے ہیں سب آتے ہیں لیکن قرآن نے نساء کا عورتوں کا لفظ دے کر اس سے تنبیہ فرمائی کہ یہ چیز غالباً ہماری بعض خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے انہیں تنبیہ کی گئی بھی آپ اس سے بچ کے رہیں لیکن اگلی بات جو قرآن نے ایک اور کہی جس کی بڑی اہمیت ہے وَلَا تَلْمِذُوا أَنفُسَكُمْ ٹھیک ہے کہ تم اپنا تمسخر نہ اڑاؤ اپنا ٹھیک ہے یعنی قرآن گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے مسلمان بھائی ہیں وہ تم ہی ہیں ٹھیک ہے اگر تم کسی کو اڑھا گئے تو تم اپنا اڑا رہی ہو پہلے کہے کہ کسی کو نہ اڑاؤ اور پھر کہے کہ یہ اپنا ہے تمہارا اپنے سے مرادی ہے کہ جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں وہ تم تمہارے ہی ہیں اگر کسی ایک مسلمان کا یہ کیا جائے گا تو گوئے گا تو ہمارا اپنے کیا جا رہا ہے ہماری اپنی مزتی ہوگی اس میں تو یعنی یہ کہہ کہ اس میں اپنوں کو قریبیوں کو دوریوں کو مردوں کو عورتوں کو سب میں شامل کر دیں اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ سماج کے اندر یعنی کہ عزت جو ہے وہ مشترے کا اللہ نے قرار دے دیا کہ مومنوں کسی ایک کی توہی ہے وہ کسی ایک کی نہیں ہے سب کی ہے سب کی ہے دیکھیں مسلمان کی عزت تمام مسلمانوں کی عزت ہے مسلمان کی انماز اللہ زلت تمام مسلمانوں کی زلت ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کر ایک مسلمان کا کوئی خرابی کرتا ہے تو میڈیا تمام مسلمانوں کے بدنام کرتا ہے یہ وجہ ہے اس کی خوضین عزت سکرین کے اوپر اس وقت لائف ہمارا ٹیلی فون کال نمبر بھی موجود ہے آپ اس کے اوپر ہم سے لائف رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈاکٹ صاحب سے موضوع کے متعلق اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ اس سوال ضرور کیجئے مہر صاحب دوسرے میں امان ہیں سعید حمید چشتی صاحب سعید صاحب رسالت مواب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیعہ بارگاہ میں حدیعہ انات اگر پیش کیا جا جمعہ کا دن ہے مبارک اور مقدس دن ہے اپنے دامان شفات میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفات میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفات میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا کہ نکمہ ہوں مگر آپ کا ہوں میں نے مانا کہ نکمہ ہوں مگر آپ کا ہوں مجھ نکم میں کو بھی سرکار نبائے رکھنا سرکار نبائے رکھنا آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا جب سبانے سے پہ خرشید قیامت ہوگا جب سبانے سے پہ خرشید قیامت ہوگا اپنی ظلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا اپنی ظلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکس صاحب آپ نے کہا دے کسی کو گالی دینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی توہین کر رہے ہیں تو ایک حدیث بھی ہے غالباً جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جو دوسروں کے خدا ہیں ان کو گالی بلکہ اپنے والدین کی قرآن میں ہے جی قرآن میں ہے تو ڈاکس صاحب اگر اس کے ساتھ ہم کمپیریزن کریں تو وہ تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ قرآن نے تو کہا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ٹھیک ہے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہے تو ایک بھائی کی اگر حتک ہوتی ہے بلستی ہوتی ہے تو وہ تمام کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ شعور ہم میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ جو ہو رہا ہے ہمارے خلاف ہو رہا ہے نہیں ڈاکس صاحب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ میرا نقصان نہیں ہے تو جانے دیں نہیں بلکہ ایسا نہیں ہے زہرِ وہ تقریف ہوئی بہت تو آپ نے فرمایا اس سے میں نام نہیں لیتا اِنَّا کَمْرُونَ فِيْكَ جَاهِلِيَةٌ ابھی تک تمہارے اندر جاہلیت کے جراسی موجود ہیں توبہ کر اس حراء کے معافی مانگو اتنی اہمیت اس موضوع کو دی گئی ٹھیک ہے اکرمہ بن ابی جہل جب اسلام لے آئے زہرِ ابو جہل کے بیٹے ہیں جس کو آپ نے فرمایا تھا کہ اس امت کا فرعون ہے ٹھیک ہے امت کے فرعون کے بیٹے اس کلمے کے کہنے پر یہ آئے تو تریسی قرآن کی ٹھیک ہے تو قرآن نے تو ایک ایک فرد کے بارے میں یعنی حضرت صفیہ بنت حویہ ابن اختب حضور کی زوجہ متحرہ ہے اور یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہے ٹھیک ہے جب اسلام لائیں تو کسی نے کہا کہ ابنت ال یہودیہ اے یہودی کی بیٹی بڑا دکھ ہوا نبی کریم نے فرمایا کہ اس کو جا کر کہو کہ میرے باپ حضرت حارون علیہ السلام ہے میرے چچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور میرے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے بلا شرف اور کیا ہو سکتا ہے یعنی کہ تنز بھی جو اگر ٹھیک بھی ہو تو تنز نہیں کرنا چاہیے اگر تو ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی کیا نامے غیبت ہو گئی غیبت ہو گئی اگر وہ نہیں تو تو تحمت ہو گئی تو اس سے بڑا گناہ ہے ٹھیک ہو گئی تحمت پہ تو ڈاکٹر صاحب سزا بھی سکتا ہے متاجین ہے حضرت ڈاکٹر صاحب اس میں آگے جا کے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُ أَنفُسَكُمْ کے بعد ہم جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنَابَزُ بِلَا الْقَابِ کے بُرے ناموں سے نہ پکارو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ محبت میں یا شغل شغل میں ایک دوسرے کے نام جو ہے وہ نک نیم جس کو کہا جاتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں تو کیا یہ بھی اس میں آتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں اگر تو جو اس کا نام آپ پکار رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ اس نام سے معروف و مشہور ہو چکا ہے گویا کہ وہ اس کا لازم حصہ بن چکا ہے نمبر ایک دوسری بات ہی ہے کہ اسے اس نام لینے سے کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی کچھڑ نہیں ہوتی پھر تو گنجائش ہے لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے پھر گنجائش نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا حدیثوں میں آتا ہے کہ حدیث ذو الیدین بڑی مشہور حدیث ہے لمبے ہاتھوں والا آدمی اس سے کوئی شرد نہیں تھی کہتے تھے ہمارے ہاں راویوں میں حمید الطویل راوی کا نام ہے کوئی شرد نہیں تھی اس کا نام تھا کوئی شرد نہیں تھی یعنی اس کی گنجائش ہے لیکن ان دو شرطوں کے ساتھ یعنی کہ اس کو تکلیف نہ ہو رہی ہو ایک تو یہ اس کے ساتھ نام کا حصہ بن چکا ہے یعنی گویا ہے کہ اسے پہچاننے کے لئے اس کا نام معروف ہی نہیں ہے اسی سے جانا جاتا ہے اور دوسری بات ہے کہ وہ اپنی اس نام سننے سے اپنی حدیث محسوس نہ کرے اپنی بیسی محسوس نہ کرے یہ پھر گنجائش ہے لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہراً یعنی کہ نام مقدس ہوتے ہیں لوگ اس کا بھی یعنی کہ نام کو شارٹرڈ فارم میں لیانا ہاں توڑنا غلط اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی گنجائش نہیں ہے یعنی بعد نام تو ایسے توڑے جاتی ہیں ایسے ان کو کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو بیٹھتے ہیں اس کی کنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ناموں کا ذکر ہے تو ناموں کی کیا کوئی تاثیر بھی ہوتی ہے ابن قیم نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہر نام کی نام والے میں تاثیر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں انہوں نے کچھ باہر حالی سے بھی بیان کی ہیں ٹھیک ہے جو کسی کا نام رکھا جاتا ہے اس نام کے جو معنی کا معنی ہے جو اس کا لفظ ہے وہ جس کا نام رکھا گیا اس میں تاثیر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور شفٹ ہوتی ہے اس میں اور زندگی میں محسوس ہوتی ہے یعنی کہ جس کی نسبت سے نام رکھا گیا ہے ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس سے آگے جائیں تو اس میں آگے کہا گیا ہے وَلَا تَنَابَذُ بِالْقَابِ بِسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ عُبَادَ الْإِمَنِ اب یہ ایمان کے بعد بھی کوئی درجے ہیں کیا ایمان کے بنفس خود بھی کوئی درجات ہیں کیا ایمان کیا چیز ہے لوگ کہتے ہیں اکثر کہتے ہیں جی ایمان کم ہو گیا زیادہ ہو گیا تو ایمان کم زیادہ کیسے ہوتا ہے کیا ایمان کا کوئی پیمانہ ہے ترازو ہے جس کے اوپر ہم اس کو تول سکتے ہیں دیکھیں اگر تو آپ لیتے ہیں عام پیمانہ تو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ ویسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے یعنی قرآن نے ایک اترازو دے دیا ہے ایک میزان دے دیا ہے باقی رہا مسئلہ کہ ایمان کے بڑھنے کا کم ہونے کا ہمارے پاس بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کے بہر آجاتا ہے ویقون کا ذلہ ایک سایہ کی طرح بہر آجاتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے تو لوٹ آتا ہے اس طرح نیکی کرنے سے قرآن نے کہا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے برائی کرنے سے ایمان کم ہوتا ہے لیکن میں کہاں اس چیز ایمان کو اپنے موضوع سے جوڑنا چاہتا ہوں اب بات تو ایمان کی ہے اور ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ عدب کی حوالے سے اخلاق کی حوالے سے اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے اگر ہم یہ بات قرآن و حدیث میں دیکھیں تو قرآن و حدیث نے عدب کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے ٹھیک ہو گیا حدیثیں بھی آتی ہیں مجھے حضرت عبداللہ بن مبارک ہے کہ بجیب واقعہ بھی یاد آگیا تو کہتی ہیں تعلمت العلم عشرین سنتا و تعلمت العدب ثلاثین سنتا میں نے علم بیس سال سکھا اور میں نے عدب تیس سال سکھے یعنی ہماری جو ابھی یوت ہے ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں اس چیز کی طرف تجد آنے کی ضرورت ہے اگر ہم صحابہ کرام کا دیکھیں عدب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیسا معاملہ تھا عدب کی حوالے سے تو عجیب چیزیں ملتی ہیں اور صحابی شماس جن کی آواز میں بلندی تھی تو جب یہ آیت اتری آپ کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلاندہ نہ کرو تو گھر بیٹھ گئے آپ نے دیکھا صحابی آئے نہیں پوشے کہاں گئے کہ یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں کہ میری آواز میں بلندی ہے مجھے ڈر ہے آپ نے فرمایا اس کو بلاو وہ اس سے مخاطب نہیں ہے انشاءاللہ وہ حل جنتیوں میں سے ہے صلح حدائبیہ کے وقت جب عروہ بن مسعود کو لایا گیا مشلقین کی طرف سے ان کا مذاکرات کرنے کے لیے تو جب وہ مذاکرات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ دیکھ رہا تھا کہ صحابہ کی آپ کے ساتھ محبت عدب اخلاق عجیب جب وہ واپس کیا تو جاگر کہتا ہے مشلقین سے کہ دیکھو میں کیسرہ کے محل میں گیا ہوں کیسرہ کے محل میں گیا ہوں میں نے اتنا عدب اور محبت کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو محمد کی عصاب محمد سے کرتے ہیں جب وہ بات کریں تو کان کھون لیتے ہیں جب وہ تھوک پھینکے تو اٹھا کے اپنا میں مل لیتے ہیں جب ان کا موضوع بچنے ہیں تو فوراں پی لیتے ہیں اور اسے آگے بعد یہ کہی وہاں پر نبی کریم کے ساتھ پر حضرت مغیرہ کھڑے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ تو کیا نام ہے عرآ بن مسئول جب بات کرتا تو ایسے عملی اٹھا کے اشارہ کرتا آپ کی طرف اور ایک بدو بار اس کی عملی نبی کریم نے دار مغیرہ کو چھو گئی حضرت مغیرہ نے فرمایا اگر عندہ تمہارا ہاتھ یہاں لگا تو یاد رکھو تمہارا ہاتھ واپس نہیں آئے گا یہ محبت تھی نبی کریم کے ساتھ یعنی آپ کے جہاں نسار فیدائی حضرت عمر ابنہ آس کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے جلال کی وجہ سے آپ کی حیبت کی وجہ سے ہمت نہیں ہوتی دیکھنے کی ہم مسطح نہیں دیکھ سکتے عرآ آس کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمت نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ بدوی آئے کوئی بیہتی آئے تو وہ پوچھے تھا کہ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے یہ ایک عجیب یعنی ایک انداز تھا ایک عجیب یہ بھی تربیت کا ایک پہل بلکل پہلو تھا یعنی جو ہمیں آپ نے عدب کا تربیت کا اخلاق پہلو دیا ہے یہ وہ پہلو ہے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کو اپنے قبیلے انس کے قبیلے سے پکڑ لیا اور مکہ میں آکے بیچ دیا حضرت حکیم بن حضام نے خرید لیا اور حضرت خریضہ کو دے دیا جب نبی کریم تشریف لائے دعویٰ علیہ لبوت فرمایا تو انہوں نے آپ کے دیریا وہ کو تو فتن خدمت کریں گے قبیلے سے کچھ لوگ آیا دیکھا ہے وہ تو یہاں پھر رہا ہے جا کے ان کو بتایا ہے کہ بھی آپ کا بیٹا ہم نے مکہ مقرم میں دیکھا ہے تو ان کے والد ان کے چچا وزرگ کئی تحفہ حدیعہ لے کر آئے تاکہ آپ کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائے جب وہ پہنچے تو آپ کی حضرت میں حضرت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اہل مکہ ہیں بیت اللہ کے متولی ہیں آپ کی اخلاق آپ کی شان آپ کی عظمت بہت بڑی ہے ہمارا بیٹے آپ کے پاس ہے ہمیں آپ ان کو دے دیں اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو حدیعہ دیتے ہیں توفیر دیتے ہیں آپ نے فرمایا کون کہ جیزید ابن حرصہ نے فرمایا بلاو زید کو حضرت زید آگئے ان کو پہچانتی ہو دی یہ میرے والد ہیں یہ آپ کو لینے کے لئے آئے ہیں اگر آپ یہاں نہ چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں ٹھیک ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا اللہ تو کیا تم غلامی کی زندگی کوئی عزادی پہ تردی رہتے ہو کہ جو کچھ میں نے ان میں دیکھا ہے کہ ہی نہیں دیکھا ہے میں نے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا سبحان اللہ یہ غلامی بھی عزادی سے بہتر ہے بہتر ہے ڈاکٹر صاحب یعنی کہ جو قرآن کریم کی سائد کے آخر میں ایمان کا ذکر کیا گیا در حقیقت اس کا تعلق عدب کے ساتھ ہے عدب سے ہے اخلاق سے ہے ٹھیک ہے کیونکہ صورت پوری اخلاق اور عذاب کی ہے ٹھیک ہے یعنی جب پانچ مرتبہ یا ایہو اللہ دین آمنو کہا گیا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اخلاق اور عذاب تم میں نہیں تو ایمان والی بات تم میں ڈگمنڈول ہے کیونکہ قرآن ربط کر رہا ہے قرآن ایمان کو پانچ مرتبہ آیت دے کر یا ایہو اللہ دین آمنو اخلاق سے ربط کر رہا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں یہ اخلاق نہیں پیدا جاتے تو اپنے ایمان کو ڈھونڈ ہو تراش کرو کہاں ہے ٹھیک ہوگی یعنی کہ ایمان کو لازم و ملزوم قرار دیا عذاب کے ساتھ بلکل ساتھ اس کا کوئی الگ ربط نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور اسی ایمان کی بنیاد تھا تو فرمایا اگر تم نے نبی کریم کے ساتھ یہ اعذاب ملہوز نہ لکھے تو ایمان سے خالی ہو اسی آیت میں فرما دیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم یہ پتہ نہیں کہلے گا نہیں ادب کتنی امپورٹنس ہے اتنی امپورٹنس ہے صحابہ کرام جب نبی کریم میں گھر پہ آتے تو ان ناخلوں سے ہیستہ ہیستہ کھٹ کھٹ آتے تاکہ آپ کے تغلیف نہ ہو حضرت ابو عیوب انصاری جب نبی کریم آپ گھر تک شریف لائے حجرت کے وقت تو ان کے گھر میں ایک نیچے کا پورشن تھا ایک اوپر کا پورشن تھا ٹھیک ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کھانت شریف فرمایا کہ آپ نے فرمایا آپ نیچے رہوں گا ٹھیک ہے وہ خود اوپر تلے گئے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری رات میں اور میری بیوی سوئے نہیں ہیں سبحانہ پریشانی میں ہم تھا ہی کائیں پلٹیں کیونکہ مٹی ہے گھر سے کہ یہاں پر مٹی نہ کر جائے کہ یہاں کوئی تخلیف نہ ہو جائے صبح کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تو سوئے نہیں پوری رات کیوں بھئی ہمیں تو یہ پریشانی ہوئی فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہادہ ارفہ کھولی نیچے میرے لئے زیادہ آسانی اور بہتر ہے تم پریشان نہ ہو ٹھیک سب آپ نے گھر میں جانے کی بات کی کہ رسالتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب دستک دیا کرتے تھے تو آج کو اگر ہم اپنے سماج میں دیکھیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ دستک دے کہ دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر غالباً کوئی حدیث بھی آئے کہ دروازے کے سامنے اندر جھانکنا جو ہے آنکھیں نکال دی جائیں اس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی دروازے کے سامنے یا کھڑکی کے سامنے کھڑکی کے سامنے جھانکے اور گھر والا اس کو دیکھ لے اور اس کو وہاں سے کوئی پتھر یا پتھری مار دے اور اس کی آنکھ نکل جائے اس پر کوئی بدل عوض نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیز ہیں لیکن ان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو صرف عبادتیں ہیں ٹھیک ہے ارے قرآن تو آداب بھی ہیں اخلاق بھی ہیں معاملات بھی ہیں سب بھی بڑا پڑا ہوا ہے ہم نے پڑھا ہی نہیں قرآن کو یہ ہماری بدقسمت ہے ہماری بدقسمت ہے اب اسی بات کو آپ لینے جو آپ بات کر رہے ہیں گھر میں آنے کی قرآن نے کہا ہے کہ تم گھر جاؤ اور تم گھر میں گھنٹی دو ٹھیک ہے اور گھر والے تمہیں یہ کہیں کہ ابھی ہم فارق نہیں ہیں آپ بعد میں آنا ذَلِكَ اَزْقَالَكُم سورہ نور کی آیتھ ہے یہ تمہارا لینے زیادہ بہتر ہے اب ہمارے ہاں کہہ رہے تو ہم کہا ہے ماری بیستی ہوگئی ہے بیستی ہوگئی ہے میں گھر میں نہیں آنے دیا میں واپس بھیج دی ہے میں واپس بھیج دی ہے اگر آپ نے باس کہتے ہیں کہ میری خواہش ہوتی تھی کہ میں کسی گھر جاؤں اور گھنٹی یا آواز دوں اور مجھے کہا کہ آپ ہمیں چلے جائے بعد میں آنا تو مجھے خوشی ہوگی کہ میرا لینے ازکر ہو جائے گا ازکر ہو گیا ٹھیک ہے دوگسر پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں پوری گفتگو کو دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ تنز بھی نہیں کرنا آپ نے اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کو تنز بھی نہیں کرنا تمسخور بھی نہیں اڑانا اور اس کے بعد آپ نے بورے ناموں سے بھی کسی کو نہیں پکارنا تو اگر آج کے ہم اپنے سماج میں اوپر نظر دوڑائیں تو یعنی کہ بڑا چھوٹے پہ اوپر تنز کر رہا ہوتا ہے چھوٹا بڑے کا جو ہے ایرانی کر رہا ہوتا ہے تو اگر اس کو ہم اپنی سماج کے اوپر تدبیق کریں تو ہمیں کیا حاصل جمع کے ہیں دیکھیں پہلی بات اسلام میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان اور آدام کو لازم مرضوم کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہماری جو یوت ہے نوجوان ہیں ان کو یہ تربیت یہ اخلاق یہ جو میں نے چند واقعات یا نصوص یا قرآن جو حدیثیں بیان کی ہیں یہ ہمارے معاشرے کا ہماری تعلیمی اداروں کا حصہ ہونا چاہیے حصہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نوجوان ہمارے بچے بچیاں یہ جانیں کہ ہمارے دین میں اخلاق ہے کتنی امیت ہے کتنی کتنی عظمت ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْضِيم آپ اخلاق کے عالی بیار کے پر فائز ہیں تو یہ جب یہ اخلاق ہم میں شفٹ نہیں ہوں گے ہم ان کو نہیں سیکھیں گے یہ عداب نہیں جانے گے تو یہ پرابن ہمارے آ رہے ہیں جیدہ ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان چیزوں کو زیارہ زیادہ پھیلائے جائے معاشرے میں یوت میں تعلیمی داروں میں سکولوں میں تاکہ یہ چیزیں ہم میں پھیلیں اور پھیلنے کے بعد انشاءاللہ اس سے سماج کو بھی فائدہ ہوگا خودین وزرات نئے سال کا آغاز ہے ہم نے کچھ اہد و پیمان کرنے ہیں ہم نے اپنی ذات سے اس سماج میں بسنے والے کسی بھی فرد کو کوئی تکلیف نہیں دینی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی کردار جو ہے اس کی بہتری کے لیے جو قرآن کریم کے اپنی جو کیریکٹر بیلڈنگ ہے وہ کریں اس سے تاکہ ہمارے گھر کو بھی ہمارے سوسائٹی میں بسنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کو فائدہ ہونا چاہیے اگر ہم اس عزب کے ساتھ آج سال نو کا آغاز کر رہے ہیں تو یقیناً یہ سال ہمارے لیے امن سلامتی اور محبت کا باعث ہوگا خودین وزرات پروگرام کا اختتام کریں گے میں آخر میں سعاد حمید چشتی سے ملتمس ہوں کہ ان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیر نصیر الدین صاحب کا کلام پڑھیں گے اور میں آپ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لیں شاہن جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبہ کے گدائے ہوئے ہیں کیا بزم میں تیبہ کے گدائے ہوئے ہیں اس وقت نچے گدائے کے شیشے لے زید دنیا 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 اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں بن بن جائے گی مہ 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 شر میں نسی نسی رب تیری بگڑی تیری بگڑی تیری بگڑی سر سرکار شفات کے لیے آئے ہوئے ہیں نسی